فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ تو ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوت والوں کو اپنی بسی سے نکال بھار کر دو کہ یہ لوگ بہت باگ باز بن رہے ہیں فَأَن جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ تو ہم نے لوت اور ان کے خانبان والوں کو زوجہ کے علاوہ سب کو نجات دے دی کہ وہ پیشے رہ جانے والوں میں تھی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور ہم نے ان پر عجیب و غریب قسم کی بارش کر دی کہ جن لوگوں کو ڈرائے جاتا ہے ان پر بارش عذاب بھی بہت بری ہوتی ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفَفَا آآلَّهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ آپ کہیے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب کر لیا ہے آیا خدا زیادہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک بنا رہے ہیں مقتصر تفسیر ہماری تقریر و تحریر میں ہماری تحزیب و روایات کا سرچشمہ یہی آیت کریمہ ہے جس نے ہر مسلمان کو دو باتوں کی تعلیم دی ہے کہ خدا کی حمد کرے اور اللہ کے منتقب بندوں پر سلام بھیجے حمدِ خدا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کسی کمال کو اپنی ذاتی صلاحیت اور شخصی ملکیت نہیں سمجھتا ہے بلکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب رب العالمین کا عطیہ اور اس کے کرمِ بے حساب کا نمونہ ہے اور صلاة و سلام اس عمر کی علامت ہے کہ بندہ براہ راشت خدا سے رابطہ نہیں رکھتا ہے بلکہ کچھ مقرب اور منتقب بندے ہیں جن کے وسیلے سے خدا کا تقرب حاصل کرتا ہے اور انہی کے ذریعے پیغامِ الٰہی کو قبول کرتا ہے جس نے اس کو کمال کے آلہ مراتب تک پہچا دیا ہے ورنہ یہ بندگانِ قدا نہ ہوتے تو نہ کوئی منزلِ وحی خرار پاتا اور نہ مخافظِ وحی اور اس طرح انسان کے ارتقاء کا کوئی راستہ نہ رہ جاتا قرآنِ مجید کی دیگر آیات میں بھی صابرین کے لیے صلوات کا تذکرہ موجود ہے اور اس طرح خدا کے منتقب صابر بندے صلوات کے بھی مستحق ہیں اور سلام کے بھی اور یہ کوئی بدت یا اجادِ بندہ نہیں ہے بلکہ تعلیماتِ رب العالمین کا ایک مکمل نمونہ ہے اور اس پر عمل کرنا ہر مقلس مسلمان کا فریضہ ہے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ ذَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ اور ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا ایک حصہ ان تھا اس نے کہا کہ میں اتنی جلدی لیاں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ چھپکنے پائے اس کے بعد سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے حاضر دیکھا تو کہنے لگے یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں اور جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنی فائدے کے لیے کرے گا اور جو کفرانِ نعمت کرے گا اس کی طرف سے میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت کو ناقابل شناخت بنا دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا نا سمجھ لوگوں میں سے ہے جب وہ آئی تو سلیمان نے کہا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے اس نے کہا کہ بلکل ایسا ہی ہے بلکہ شاید یہی ہے اور مجھے تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور میں عطاعت گزار ہو گئی تھی اور اسے اس معبود میں روک رکھا تھا جسے خدا کو چھوڑ کر معبود بنائے ہوئے تھی کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی قیل لگا دخول الصرح فلما رأتو حسبتو لجتا وکشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی وَأَسْلَمْتُمَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر اس سے کہا گیا کہ قصر میں داخل ہو جائے اب جو اس نے دیکھا تو سمجھی کہ کوئی گہرہ پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں سلمان نے کہا یہ ایک قلعہ ہے جسے شیشوں سے مندیا گیا ہے اور بلقیس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلمان کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے وَلَقَلْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو تو دونوں فریق آپس میں جھگڑا کرنے لگے قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سالح نے کہا کہ قوم والو آخر بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو تم لوگ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ شاید تم پر رحم کر دیا جائے قَالُ اتْطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ بَعَتْكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شکو نہیں پایا ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری بدقسمتی اللہ کے پاس مقدر ہے اور یہ درحقیقت تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْقٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ اور اس شہر میں نو افراد تھے جو زمین میں فساد درپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِرْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَارِقُونَ ان لوگوں نے کہا کہ تم سب آپس میں خدا کی قسم کھاؤ کہ سالے اور ان کے گھر والوں پر رات و رات حملہ کر دوگے اور بعد میں ان کے وارثوں سے کہہ دوگے کہ ہم ان کے گھر والوں کی حلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں مقصر تفسیر قیامت ہے کہ نبی قدا سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے گھرانے کو تباہ کرنے کے لیے قدا کی قسم کھائی جا رہی ہے اور اسی کو سہارا بنایا جا رہا ہے اس واقعے کو دیکھ کر قاریت اسلام کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ کس طرح مفاد پرست مسلمانوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے رسولِ قدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں نامِ قدا کو استعمال کیا ہے اور کبھی قدا کو گواہ بنا کر رسولِ قدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقالفت کی ہے اور کبھی جھوٹی قسمیں کھا کر ناموں سے رسولِ اکرم کو مقامِ حواب نہ جانے سے روک دیا ہے ورنہ کتوں کی آواز سن کر ملمومنین واپس جانے کے لیے تیار ہو گئیں تھیں اور انہیں رسولِ اکرم کا ارشادِ گرامی یاد آگیا تھا قبردار تم میں سے کوئی مقامِ حواب تک نہ جائے کہ وہاں کے کتوں کو بھوکنا پڑے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور پھر انہوں نے اپنی چال چلی اور ہم نے بھی اپنا انتظام کیا کہ انہیں خبر بھی نہ ہو سکی فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمْمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ پھر اب دیکھو کہ ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان کے رعوسہ کو ان کی قوم سمیت بلکل تباہ و برباد کر دیا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُونَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اب یہ ان کے گھر ہیں جو ظلم کی بنا پر خالی پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً اس میں صاحبان علم کے لیے ایک نشانی پائی جاتی ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان والے تھے اور تقبہ الہی اختیار کیے ہوئے تھے وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُمِصِرُونَ اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم آنکھیں رکھتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہو مقتصر تفسیر ہمجنسی کی بیماری قوم میں پیدا ہو جائے تو اس کے اثارات کو دیکھنے کے بعد بھی ہوش نہیں آتا جیسا کہ دور حاضر میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایج کی بیماری اور اس کے نتائج نے ساری دنیا کو دیوانہ بنا دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہمجنسی کے جواز کے قانون کو مؤتل کرنے کے بجائے اسے فروغ دیا جا رہا ہے اور پھر مرز کی مختلف دوائیں بھی تلاش کی جا رہی ہیں اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ تَجْهَلُونَ کیا تم لوگ ازرائے شہوت مردوں سے تعلقات پیدا کر رہے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دے رہے ہو اور در حقیقت تم لوگ بلکل جائے گا اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَثْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَا تَبَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجَرَهَا اَئِلَا هُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِنُونَ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا ہے پھر ہم نے اس سے خوشنما باغ اگائے ہیں کہ تم ان کے درختوں کو نہیں اگا سکتے تھے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ یہ لوگ خود اپنی طرف سے دوسروں کو خدا کے برابر بنا رہے ہیں اَمَّنْ جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعْلَ خِلَالَ ذَا أَنْهَارًا وَجَعْلَ لَذَا رَوَاسِيَ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے ہرگز نہیں اصل یہ ہے کہ ان کی اکثریت جاہل ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَعْلَاهٌ مَعَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بھلا وہ کون ہے جو مستر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مسئبت کو دور کر دیتا ہے اور تم لوگوں کو زمین کا وارث بناتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ یہ لوگ بہت کم نصیت حاصل کرتے ہیں اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اَعْلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ بھلا وہ کون ہے جو خوشکی اور طریقی تاریخوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور بارش سے پہلے بشارت کے طور پر ہوایں چلاتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے یقیناً وہ خدا تمام مخلوقات سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں اَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَئِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ قُلْ هَا تُو بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یا کون ہے جو خلق کی اتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا اور کون ہے جو آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّا لَيُبْعَثُونَ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں غیب کا جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھائے جائے گا مقصر تفسیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم صرف ذات واجب کیلئے آئینِ ذات ہے اس کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب اسی ذات واجب کے کرم کا نتیجہ ہے اور اس بنا پر علمِ غیب کا کیا ذکر ہے علمِ حاضر بھی دراصل اسی کا ہے اور سب کے پاس اسی کا عطیہ ہے یہ اور بات ہے کہ حاضر کا علم اس نے سب کو کسی نہ کسی مہدار میں عطا کر دیا ہے اور جس جس کو بھی حواس عطا کیے ہیں کم از کم محسوسات کا علم ضرور دے دیا ہے ونہا ان حواس کا کوئی مسرف نہ رہ جاتا اور علمِ غیب کو اس نے اس قدر عام نہیں کیا کہ ہر مقلوق کو عطا کر دے بلکہ اس کے لیے منتقب افراد کو معین کیا ہے ان میں بھی ہر ایک کو حضبِ ظرف و صلاحیت علمتہ کیا ہے اور شاید اس کا اقراض یہ بھی ہو کہ شاہد و حاضر میں فتنہ گری کے امکانات کم ہیں اور یہاں فتنوں کی کارڈ بھی آسان ہے لیکن غائبات میں اس کا امکان بہت زیادہ ہے اور ہر ایک کے پاس اس کی کارڈ بھی نہیں ہے لہٰذا جس کا بھی جی چاہے گا اس علم کا عیادہ کرے گا اور پھر اپنی معلومات کو نشر کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا لہٰذا پروردگار عالم نے اس راستے کو محدود کر دیا اور صرف منتقب بندوں کو یہ علم عطا کیا تاکہ فتنہ گری کا کوئی امکان نہ رہ جائے اور جسے بھی اس علم کا دعویٰ کرنا ہو وہ پہلے اپنے مصطفیٰ اور منتقب ہونے کا اثبات کرے اس کے بعد ایسا کوئی ادعا کرے کہ صاحبانِ عقل کی نظر میں کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا ہے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ناقص رہ گیا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہیں بلکہ یہ بالکل اندھے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا اَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا سب مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ نکالے جائیں گے ایسا وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بہت پہلے سے کیا جا رہا ہے اور یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور بس قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ روح زمین میں سیر کرو اور پھر دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور یہ جو چالے چل رہے ہیں ان کی طرف سے بھی دل تنگ نہ ہو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہونے والا ہے قُلْ عَسَا أَن يَكُونَ رَدِ فَلَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِنُونَ تو کہہ دیجئے کہ بہت ممکن ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو اس کا کوئی حصہ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بندوں کے حق میں بہت زیادہ مہربان ہے لیکن ان کی اکثریت شکریہ نہیں ادا کرتی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار وہ سب جانتا ہے جسے ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں یا جس کا یہ اعلان کر رہے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور آسمان و زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان بہت سی باتوں کی حکایت کرتا ہے جن کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یہ قرآن صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرتا ہے اور وہ سب پر غالب بھی ہے اور سب سے باخبر بھی ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر اعتماد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح حق کے راستے پر ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُمَّ الدُعَاءَ اِذَا وَالْلَوْ مُدْبِرِينَ آپ مردوں کو اور بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے اگر وہ موں پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں وَمَا أَنْتَ بِغَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندوں کو بھی ان کی گمراہی سے رائے راست پر نہیں لا سکتے ہیں آپ اپنی آواز صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے عطاعت گزار ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّتًا مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآیَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین سے ایک چلنے والا نکال کر کھڑا کر دیں گے جو ان سے یہ بات کرے گا کہ کون لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے مختلف روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس مخلوق سے مراد مولا کائنات کی ذات گرامی اور ان سے اس اعلان کا کام لیا جائے گا اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے دنیا میں بھی باطل سے برات اور بیزاری کا اعلان کا کام انہی سے لیا گیا ہے اور یہ راز بھی درحقیقت وہی کشف کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کون لوگ تھے جو بظاہر مومن اور مسلمان نظر آ رہے تھے اور واقعا آیات الہی پر ایمان لانے والے نہیں تھے یہ روایات اگرچہ بحد تواتر نہیں ہیں اور مسئلہ بھی عملی نہیں ہے کہ قبر واحد ہی کو حجت قرار دے دیا جائے لیکن قرائی میں خارجیہ کی بنا پر ان روایات پر اعتماد کر لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ یہ بات مسلمات میں ہے کہ ایک مخلوق بہرحال ایسی ہوگی جس سے یہ کام دیا جائے گا اور دوسرے کسی کا ذکر روایات میں نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیمہ اس طرح کے اعلان کو سنیں اور معصومین علیہ السلام سے یہ دریافت بھی نہ کریں کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس کی طرف آیاء کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے اور جس سے اس طرح کا کام لیا جائے گا جیسا کہ یہ روایات کے لہجے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آخر وہ کون سی مخلوق ہے جس کو اس کام کے لیے معین کیا گیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ صاحب لخیہ ہے جس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ باطل سے بیزاری کا اعلان کوئی داڑھی والا ہی کر سکتا ہے داڑھی منوا کر یہ شرف بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے اعلان کا کوئی اعتبار ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ فَوْجًا مِّمْ مَنْ يُكَذِّبُ بِعَيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اور اس دن ہم ہر امت میں سے وہ فوج اکھٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تقسیب کیا کرتے تھے اور پھر الگ الگ تقسیم کر دیے جائیں گے حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِعَيَاتِي وَلَمْ تُحِيقُوا بِغَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ارشادِ اہدیت ہوگا کہ کیا تم لوگوں نے میری آیتوں کی تقسیب کی تھی حالانکہ تمہیں ان کا مکمل علم نہیں تھا یا تم کیا کر رہے تھے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اور ان کے ظلم کی بنا پر بات ثابت ہو جائے گی اور وہ بولنے کے قابل بھی نہ ہوں گے أَلَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو پیدا کیا تاکہ یہ سکون حاصل کر سکے اور دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا اس میں صاحبان ایمان کے لیے ہماری بڑی نشانیاں ہیں وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دَاخِلِينَ اور جس دن سور دھوکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب لرز جائیں گے علاوہ ان کے جن کو خدا چاہے اور سب اس کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر ہوں گے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُ غَا جَابِدَةً وَهِيَ تَمُرُ مَرَّ السَّحَابِ سُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْحَالُونَ اور تم دیکھو گے تو سمجھو گے کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ پر جامد ہیں حالانکہ یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے یہ اس خدا کی سنت ہے جس نے ہر چیز کو موقم بنایا ہے اور وہ تمہارے تمام آماز سے باخبر ہے مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَغُوا خَيْرٌ مِنْ ذَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر عجر ملے گا اور وہ لوگ روز قیامت کے خوف سے محفوظ بھی رہیں گے وَمَن جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ غَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور جو لوگ بڑائی کریں گے انہیں موہ کے بھل جہنم میں ٹھکیل دیا جائے گا کہ کیا تمہیں تمہارے عمال کے علاوہ بھی کوئی معافضہ دیا جا سکتا ہے اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّهَا بِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے اور ہر شہ اسی کی ملکیت ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عطاعت گزاروں میں شامل ہو جاؤں وَأَمْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ فَمَنِ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَغْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ اور یہ کہ میں قرآن کو پڑھ کر سنا ہوں اب اس کے بعد جو ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو پہک جائے گا اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف درانے والوں میں سے ہوں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور یہ کہیے کہ ساری حمد صرف اللہ کے لیے ہے اور وہ انقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا تو تم پہچان لوگے اور تمہارا پروردگار تمہارے عامال سے غافل نہیں ہے قرآنِ مجید کا اٹھائیسا سورہ سورہِ قصص بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے تَعْسِمْ مِن تَعْسِمْ مِن تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيدِ یہ کتابِ مُبِين کی آیتیں ہیں نَتْنُوا عَلَيْكَ مِن نَبَئِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر سنا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم فرعون نے روح زمین پر بلندی اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تحسین کر دیا کہ ایک کروہ نے دوسرے کو بلکل کمزور بنا دیا وہ لڑکوں کو زباہ کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا وہ یقینا مفسدین میں سے تھا مقتصر تفسیر اس مسئلے میں مفسدین کے درمیان اختلاف ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کا مقالف کیوں تھا اور اس نے اس قدر ظلم و ستم کیوں ڈھائے بعض لوگوں کا قیال ہے کہ اس کا سبب بنی اسرائیل کا ایمان و اعتقاد تھا کہ وہ نہایت درجہ کامل ایمان قسم کے افراد تھے حالانکہ بنی اسرائیل کا پورا تذکرہ اس بات کا گواہ ہے کہ ان کی اکثریت کبھی صاحب ایمان نہیں تھی بلکہ ان کا شعار نبی خدا کو عذیت دینا اور ان سے عجیب و غریب قسم کے مطالبات کرنا تھا اس اعتبار سے ان لوگوں کا قیال زیادہ قرینس قیاس ہے جنہوں نے نجونیوں کی پیشنگوئی کا حوالہ دیا کہ فیرون کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ اسی قوم میں وہ شخص پیدا ہونے والا ہے جو اس کی حکومت کا قاتمہ کر دے گا اور اسی بنا پر وہ اس قوم کو سرے سے فنا کر دینا چاہتا تھا اس زیل میں یہ قیال بھی بالکل بائید اس قیاس نہیں ہے کہ فیرون کو ایک اندیشہ یہ بھی تھا کہ جس قوم کو کمزور بنا دیا ہے وہ مہنتی اور جفاکش قوم ہے اور ایسی قوم سے ہمیشہ یہ قطرہ رہتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی قیام کر سکتی ہے جیسا کہ دنیا کے ہر انقلاب میں دیکھا گیا ہے کہ جس قوم کو ظلم کی چکی میں پیسا جاتا ہے وہی قوم چکی کے پتھروں کو چکنا چور کر دیتی ہے اور اس طرح مستقبلین کی حکومت کا قاتمہ ہو جاتا ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُ النَّعَلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دے دیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَغَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور انہیں کو روح زمین کا اختدار دیں اور پھر اون و ہامان اور ان کے لشکروں کو انہیں کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ منظر دکھلائیں جس سے یہ ٹر رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاو اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے اور اسے مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَغَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ پھر فرعون والوں نے اسے اٹھا لیا کہ انجام کار ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث سے رنج و علم بنے بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر والے سب غلطی پر تھے وَقَالَتْ اِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقُتُلُوهُ عَسَاءً يَنفَعَنَا اَوْنَتْتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُودُ اور فرعون کی زوجہ نے کہا کہ یہ تو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لہٰذا اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا فرزن بنالیں اور وہ لوگ کچھ نہیں سوج رہے تھے مقتصر تفسیر زوجہ فیرون کا نام آسیہ بنت مذاہم تھا اور انہیں قدرت نے اسی دن کے لیے فیرون کے قصر میں رکھا تھا اور انہوں نے ایک نبی قدا کی زندگی کا تحفظ کر لیا تو روایات میں وارد ہوا ہے کہ دنیا کی بہترین عورتیں چار ہیں مریم بنت عمران آسیہ بنت مذاہم قتیجہ بنت قوائلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سب کا مشترکہ کردار یہ ہے کہ سب نے اپنے اپنے دور میں نبی قدا کی حیات کا تحفظ کیا جناب مریم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا ہے جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ کا تحفظ کیا ہے جناب قتیجہ نے پیغمبر اسلام کو سہارا دیا ہے اور جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ نے اپنے باپ کے لیے ماں کی شفقت و محبت کا انتظام کر کے ان کا حوصلہ بغایا ہے یہاں تک کہ روایات کی بنا پر سرکار دو عالم انہیں اپنے باپ کی ماں کہہ دیا کرتے تھے تحفظ رسالت ایک ایسا عظیم کا نامہ ہے کہ جس کی مدھو سنہ آیات قرآن اور ارشادات معصومین علیہ السلام میں بار بار کی گئی ہے اب حیرت ہے ان احسان فراموش مسلمانوں پر جو اپنے نبی کے محافظ حقیقی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دشمن ہیں اور ان کے ایمان کا دیدہ و دانستہ انکار کر رہے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوسَى فَارِغًا اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لَا اَرْوَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور موسیٰ کی ماں کا دل بلکل خالی ہو گیا قریب تھا کہ وہ اس راس کو فاش کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مطمئن نہ بنا دیتے تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّكِ فَبَصْرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم بھی ان کا پیچھا کرو تو انہوں نے دور سے موسیٰ کو دیکھا جبکہ ان لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں تھا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُونَا صِحُونَ اور ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ پہلے ہی سے حرام کر دیا تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہو فَرَدَدْنَاهُ الٰى أُمِّهِ كَيْتَقَرْ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پھر ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف پلتا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ پریشان نہ رہیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ بہرحال سچا ہے اگرچہ لوگوں کی اکثریت اسے نہیں جانتی ہے مقتصر تفسیر بے شک وعدہ نسرتِ الٰہی یہی ہے اور وہ غیب سے اس کا سامان فراہن کرنے والا ہے اور موسیٰ کو اس بات کا مکمل اعتبار تھا لیکن افسوس کہ اہدِ حاضر کے مسلمانوں کو یہ اعتبار نہیں ہے اور وہ ہر فرونے وقت سے قوت زدہ ہیں اور اس کے خلاف آواز اٹھانے سے لرز رہے ہیں بلکہ ان کے خلاف آواز اٹھانے والے کی آواز کو دبانے ہی کو قوم و ملت کی قدمت تصور کر رہے ہیں خدا ان سب کو نیک ہدایت دے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور جب موسیٰ جوانی کی دبانائیوں کو پہنچے اور تندرست ہو گئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کر دی اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں ودخل المدینة على حین غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فَاسْتَغَاتَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ فَوَكَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ ذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب لوگ غفلت کی نین میں تھے تو انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ایک ان کے شیعوں میں سے تھا اور ایک دشمنوں میں سے تو جو ان کے شیعوں میں سے تھا اس نے دشمن کے ظلم کی فریاد کی تو موسیٰ نے اسے ایک خونسہ مار کر اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا اور کہا کہ یہ یقیناً شیطان کے عمل سے تھا اور یقیناً شیطان دشمن اور کھلا ہوا گمراہ کرنے والا ہے مقصر تفسیر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کو لڑتے ہوئے دیکھا اور اسرائیلی کی مدد کر دی اس لیے قبطیوں کا ظلم عام تھا اور فیرون کی قوم ہونے کی بنا پر وہ مسلسل اسرائیلیوں کو ستاتے رہتے تھے قرآن مجید نے اولاً اسرائیلی کو شیعہ کہا ہے اور پھر قبطی کو دشمن قرار دیا ہے جس سے اس قرآنی اسطلاح کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کو چاہنے والے اور مظلوم کو شیعہ کہا جاتا ہے اور اس کے مدد مقابل کو دشمن کہا جاتا ہے دوسری طرح جب اسی اسرائیلی نے دوبارہ فریاد کی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی گمراہ قرار دے دیا کہ اس نے حالات کی ریایت کو نظر انداز کر دیا اور روزانہ لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے جبکہ قبطیوں کے مظالم سے باقبر ہے اور اس کا واضح ترین مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں تقیہ نہ کرنا کھلی ہوئی گم رہی ہے انسان کو حالات کا جائزہ لے کر خدم اٹھانا چاہیے ادھر قبطیوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کا اجزام لگا دیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ قبطی غیر شیعہ ہونے کی بنا پر نبی کی اسمہ تو عدالت کا قائل نہیں تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی سازش سے باقبر کرنے والے کو قرآن مجید میں رجل مومن کہا گیا ہے جو علامت ہے کہ ایمان کا چھپانا مسلحت کے وقت بھی ایمان کی بہترین دلیل ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تقیہ سیرت انبیاء ہے اور اس کی مقالفت سیرت فرعون و حامان و شیطان ہے قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں نے اپنے نفس کے لیے مصیبت مول لی لہٰذا مجھے ماف کر دے تو پروردگار نے ماف کر دیا کہ وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ضَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تو نے میری مدد کی ہے لہٰذا میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا فَأَصْبَعَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا اللَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْثِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسیٰا إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِين پھر صبح کے وقت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے تو خوف زدہ اور حالات کی نگانی کرتے ہوئے کہ اچانک دیکھا کہ جس نے کل مدد کے لیے بکارا تھا وہ پھر فریاد کر رہا ہے موسیٰ نے کہا کہ یقیناً تو کھلا ہوا گمراہ ہے فلما أن أراد أن يبطش بالذی هو عدو لهما قال يا موسیٰ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس قال يا موسیٰ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين پھر جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر حملہ آور ہو جو دونوں کا دشمن ہے تو اس نے کہا کہ موسیٰ تم اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک بے گناہ کو قتل کیا ہے تم سے روح زمین میں سرکش حاکم بن کر رہنا چاہتے ہو اور یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا شمار اصلاح کرنے والوں میں ہو وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ يَسْعَا قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ اور ادھر آخر شہر سے ایک شخص توڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ کے شہر کے بڑے لوگ بہامی مشورے کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دے لہٰذا تم شہر سے باہر نکل جاؤ میں تمہارے لئے نصیت کرنے والوں میں سے ہوں فَخَرَجَ مِنْ ذَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو موسیٰ شہر سے باہر نکلے خوف زدہ اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اور کہا کہ پروردگار مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھنا وَلَمَّا تَوَجْدَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي اَنْ يَهْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور جب موسیٰ نے مدین کا روح کیا تو کہا کہ انقریب پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے گا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَ تَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اور جب مدین کے چشمے پر وارد ہوئے تو لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو جانوروں کو پانی پلا رہی تھی اور ان سے الگ دو عورتیں تھی جو جانوروں کو رو کے کھڑی تھی موسیٰ نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے ان دونوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے ہیں جب تک ساری قوم ہٹ نہ جائے اور ہمارے بابا ایک ضعیف العمر آدمی ہے مقتصر تفسیر اس واقعے میں بے شمار اخلاقی تعلیمات اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں اور جن کی طرف متوجہ رہنا ہر مسلمان اور قاری قرآن کی ذنمے داری ہے نمبر ایک عورتوں کا کام کرنا کوئی عیب نہیں ہے بلکہ انہیں زندگی کے معاملات میں حصہ لینا چاہیے نمبر دو عورتوں کو مردوں کے مجمع سے الگ رہنا چاہیے اور بھیڑ بھار میں داقل نہیں ہونا چاہیے نمبر تین مردوں کی ذمہ داری ہے کہ کمزور عورتوں کی انداد کریں اور ہر طاقت والے کی طاقت کا شکریہ یہی ہے کہ اسے کمزوروں کی یہ راہ میں صرف کر دے نمبر چار کوئی شخص کی سبیل اللہ بھی کام کر دے تو اس کی عجرت کی فکر ہونی چاہیے نمبر پانچ کسی سے کام لینے کیلئے دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے مادی اعتبار سے طاقتور ہو اور مانوی اعتبار سے دیانتدار ہو اور انہی دونوں بنیادوں پر عقد کرنا چاہیے تاکہ ایک قصبِ معاش بھی کر سکے اور گھرے لو ماحول کو مذہبی بھی بنا سکے نمبر چھے صاحبِ ایمان و کردار کے سامنے آپ کی پیش کش کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے نمبر ساتھ عورت کو اپنی رفتار میں شرم و خیاء کا خاص خیال رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دلوں میں غلط جذبات پیدا ہو جائیں واضح رہے کہ جانور چرانا جنابِ موسیٰ علیہ السلام کی مزدوری تھی مہر نہیں تھا مہر کا مؤین ہونا ضروری ہے اسے اختیاری نہیں قرار دیا جا سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اقت کے ذل میں یہ ایک شرد بھی رہی ہو اور یہ طریقہ اس دور میں رائج رہا ہو فَسَقَعْ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ موسیٰ نے دونوں کے جانوروں کو پانی پلا بیا اور پھر ایک سائے میں آ کر پناہ لے لی عرض کی پروردگار یقیناً میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تُو میری طرف پھیج دے فجاءته احداهما تمشی على استحیاء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين اتنے میں دونوں میں سے ایک لڑکی کمال شرم و حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کے پانی پلانے کی عجرت دے دیں پھر جو موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا قصہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ درو نہیں اب تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ بابا آپ انہیں نوکر رکھ لیجئے کہ آپ جسے بھی نوکر رکھنا چاہیں ان میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو صاحب قوت بھی ہو اور امانتدار بھی ہو قال اینی اريد ان انکحك احدى بنتای غاتین على ان تأجرنی ثمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک وما اريد ان اشق عليک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا آخد آپ سے کرنا چاہتا ہوں بشرتے کہ آپ آٹھ سال تک میری خدمت کریں پھر اگر دس سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا اور میں آپ کو کوئی ذہمت نہیں دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ مجھے نیک بندوں میں سے پائیں گے قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اَيَّمَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ موسیٰ نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان کا معایدہ ہے میں جو مدر بھی پوری کر دوں میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اور میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اللہ اس کا قواہ ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْغَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِنَ الْنَارِ لَعَلَّكُمْ تَصْقَلُونَ پھر جب موسیٰ مدد کو پورا کر چکے اور اپنے اہل کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے ایک آگ نظر آئی انہوں نے اپنے اہل سے کہا کہ تم لوگ ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید اس میں سے کوئی خبر لے آؤں یا کوئی چنگاری ہی لے آؤں کہ تم لوگ اس سے ٹاپنے کا کام لے سکو فَلَمَّا أَتَاغَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَى فَلَا إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ پھر جو اس آگ کے قریب آئے تو وادی کے دہن رخ سے ایک مبارک مقام پر ایک درخ سے آواز آئی کہ موسیٰ میں آلمین کا پالنے والا خدا ہوں وَأَمْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآغَا تَهْتَزُّكَ أَنَّذَا جَانُّ وَلَّا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اور تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو اور جو موسیٰ نے دیکھا تو وہ سامپ کی طرح لہرا رہا تھا یہ دیکھ کر موسیٰ پیشے ہٹ گئے اور پھر مر کر بھی نہ دیکھا تو پھر آواز آئی کہ موسیٰ آگے بڑھو اور ڈرو نہیں کہ تم بلکل معمون و محفوظ ہو مختصر تفسیر انسان ہر وقت اندادِ الہی کا محتاج ہے اور اس کے بغیر اس کی کوئی قوت و طاقت نہیں ہے جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک فطری کیسیت کا مظاہرہ کیا تھا کہ یہ بات واضح رہے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے ورنہ جادو گر اپنے جادو سے نہیں درہ کرتا اس کے بعد جب اس حقیقت کا اعلان ہو گیا تو قدرت نے کہا کہ اب آگے بڑھو تم ہماری حفاظت اور زمانت میں ہو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اسلک یدك في جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واغمم إليک جناحك من الرهب واغمم إليک جناحك من الرهب فذانک برهانان من ربک الى فرعون وملئه إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ذرا اپنے ہاتھ کو گریبان میں داخل کرو وہ بغیر کسی بیماری کے سفید اور چمکدار بن کر برامت ہوگا اور خوف سے اپنے بازوں کو اپنی طرف سمیت لو تمہارے لئے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف یہ دو دلیلے ہیں کہ یہ لوگ سب فاسق اور بدکار ہیں مقتصر تفسیر یہ بھی ایک فطری طریقہ ہے کہ انسان جب بازوں کو سمیت کر ہاتھ سینے پر رکھ لیتا ہے تو دھڑکتا ہوا دل ٹھہر جاتا ہے قدرت نے اپنی قیبی امداد تو بھی عالم ازباب سے قریبتا رکھنا چاہا تھا تاکہ دوسرے افراد کیلئے بھی ایک نظیر رہے اور وہ بھی اس طریقے سے استفادہ کرتے رہیں موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے تو مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے اور کار تبلیغ رک جائے گا اور میرے بھائی حارون مجھ سے زیادہ فسی زبان کے مالک ہیں لہٰذا انہیں میرے ساتھ مددگار بنا دے جو میری تصدیخ کر سکیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ میری تقزیب نہ کر دیں قَالَ سَنَشُدُ عَبُدَكَ بِأَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ ارشاد ہوا کہ ہم تمہارے بازووں کو تمہارے بھائی سے مضبوط کر دیں گے اور تمہارے لئے ایسا غلبہ قرار دیں گے کہ یہ لوگ تم تک پہنچ ہی نہ سکیں اور ہمارے نشانیوں کے سہارے تم اور تمہارے پیروکار سب غالب رہیں گے مقصر تفسیر جنابِ حارون جنابِ موسیٰ کے لئے قوتِ بازو کا کام دیتے ہیں اور ان کے بغیر کسی فرون کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے اور ان کے بغیر موسیٰ علیہ السلام قدم آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اسا اور یدِ بیضا جیسے موجزات بھی ہیں شاید انہی خصوصیات کو نظر میں رکھ کر سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی تمہاری منزلت میرے لئے وہی ہے جو موسیٰ کے لئے حارون کی منزلت تھی تم اس دور کے حارون ہو اور میں اس دور کا موسیٰ ہوں فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسیٰ بِآیَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا ذَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِذَاذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہہ دیا یہ تو صرف ایک کڑا ہوا جادو ہے اور ہم نے اپنے گلشتہ بزرگوں سے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی ہے وَقَالَ مُوسیٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّار اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے آخرت کا گھر ہے یقیناً ظالمین کے لیے فلح نہیں ہے وَقَالَ فِرْعَونُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِي فَأَوْقِرْ لِي يَا غَامَانُ عَلَطْطِينِ فَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلْ لِي أَطْطَلِعُ إِلَا إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور پھر اون نے کہا کہ میرے سومائے مملکت میرے علم میں تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے لہٰذا حامان تم میرے لیے مٹی کا پیجاوہ لگاؤ اور پھر ایک قلعہ تیار کرو کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کی خبر لے آؤں اور میرا خیال تو یہی ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں وَاسْتَكْبَرَهُ وَوَجْنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اور پھر اون اور اس کے لشکر نے ناحق غرور سے کام لیا اور یہ خیال کر لیا کہ وہ پلتا کر ہماری بارگاہ میں نہیں لائے جائیں گے فَأَخَذْنَاهُ وَجْنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّالِمِينَ تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور سب کو دریاں میں ڈال دیا تو دیکھو کہ ظالمین کا انجام کیسا ہوتا ہے وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور ہم نے ان لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشفہ قرار دے دیا ہے اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی مقتصر تفسیر واضح رہے کہ لفظ امامت دونوں گروہوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے اہل حق کے بارے میں بھی اور اہل باطل کے بارے میں بھی اور ایسا نہ ہوتا تو قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلانے کے کوئی معانی نہیں رہ جاتے لہٰذا کسی شخص کے لیے اس لفظ کا استعمال ناممکن نہیں ہے تحقیب طلبات صرف یہ ہوتی ہے کہ لفظ کس مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ بعض روایات میں امام صادق علیہ السلام نے قلفہ جور کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے اور پھر اس کا مفہوم بھی واضح فرما دیا ہے کہ اس سے مراد وہ امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں قرآن مجید میں دو طرح کے اماموں کے دو قسم کے فرق بیان کیے ہیں نمبر ایک دنیا میں آئمہ حق کی ہدایت حکمِ قدا اور اذنِ الٰہی سے ہوتی ہے اور آئمہ باطل کی دعوت خوب اپنی خواہش کے مطابق ہوتی ہے اور اسے ہدایت بھی نہیں کہا جا سکتا ہے آقرت میں آئمہ حق کا انجام بقیر ہوتا ہے اور آئمہ باطل دوہری مسئیبت میں گرہتار ہو جاتے ہیں یہاں سے مسلسل لانت ہوتی ہے اور وہاں صورت بھی بگار دی جاتی ہے کہ یہ واضح ہو سکے کہ انہوں نے کس طرح دینِ خدا کو مس کر دیا تھا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي غَابِدْ دُنْيَا لَعْمَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَتِهُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیشے لانت کو لگا دیا ہے اور قیامت کے دن بھی ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے چہریں بگار دیے جائیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْقِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَغْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَتًا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دینے کے بعد موسیٰ کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان اور ہدایت و رحمت ہے کہ شاید اسی طرح یہ لوگ نصیت حاصل کر لیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاہِدِينَ اور آپ اس وقت تور کے مغرب رخ پر نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنا حکم بھیجا اور آپ اس واقعے کے حاضرین میں سے بھی نہیں تھے مقتصر تفسیر بظاہر سب سے پہلے پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور انہیں رسالت کیلئے منتقل کیا تو وہ تور کے بائیں جانب تھے اس کے بعد مختلف سنتوں سے وحی نازل ہوتی رہی اور عبد و معبود نے کلام کا سلسلہ برقرار رہا وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَقَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْ تَفَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن ہم نے بہت سی قوموں کو بیدا کیا پھر ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا اور آپ تو اہلِ مدین میں بھی مقیم نہیں تھے کہ انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے لیکن ہم رسول بنانے والے تو تھے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور آپ تور کے کسی جانب اس وقت نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی لیکن یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ آپ اس قوم کو ڈھرائیں جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے کہ شاید وہ اس طرح عبرت اور نصیت حاصل کر لیں وَلَوْ لَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ جب ان پر گزشتہ عامال کی بنا پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو یہی کہتے کہ پروردگار تُو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا ہے کہ ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے اور صاحبانِ ایمان میں شامل ہو جاتے مقتصر تفسیر کفار کی ہر دور میں یہی روش رہی ہے کہ حرفِ حق کا انکار کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے رہے ہیں کبھی یہ کہا کہ موجزہ دکھلائیے اور جب دکھلایا تو کہا کہ ایسا نہیں ویسا موجزہ جیسا کہ فلا پیغمبر نے دکھلایا تھا قدرت نے تنبیہ کی کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو کم از کم اسی پیغمبر کی تقزیب نہ کرتے اور اسی پر ایمان لیاتے اور کبھی یہ کہا کہ یہ سب جادوگروں کی باہمی سازش ہے اور معاذ اللہ سارے انبیاء جادوگر تھے اور ہر ایک کا جادو دوسرے کی تصدیق کو تعیید کرتا تھا قدرت نے اس کا بھی واضح سا جواب دے دیا کہ اگر یہ سب جادو تھا تو ہدایت تو بہرحال درکار ہے وہ کتاب ہدایت کون سی ہے جو پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی تھی اور وہ کس کے پاس ہے اسی کو لیاؤ تاکہ قوم کی ہدایت تو ہو سکے اور لوگ راہ راست پر تو آسکیں ورنہ اس طرح گمرہی کی ذمہ داری ان افراد پر آئد ہوگی فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسا اولم یکفروا بما اوتي موسا من قبل قالوا سحران تظاغرا پھر اس کے بعد جب ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ انہیں وہ سب کیوں نہیں دیا گیا ہے جو موسا کو دیا گیا تھا تو کیا ان لوگوں نے اس سے پہلے موسا کا انکار نہیں کیا اور اب تو کہتے ہیں کہ توریت اور قرآن جادو ہے جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ہم دونوں ہی کا انکار کرنے والے ہیں قل فأتو بکتاب من عند اللہ ہوا اہدا منہما اتبعہ ان کنتم صادقین تو آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تم پروردگار کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ جو دونوں سے زیادہ صحیح ہو اور میں اس کا اتباہ کرلوں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا وَمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَلِتَّبَعَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پھر اگر قبول نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کا اتباہ کرنے والے ہیں اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدای ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کا اتباہ کر لے جبکہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہم نے مسلسل ان لوگوں تک اپنی باتیں پہنچائیں کہ شاید اسی طرح نصیت حاصل کر لیں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْقِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو پہلے ہی سے تسلیم کیے ہوئے تھے اُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوری جزا دی جائے گی کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور یہ نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو دفع کرتے ہیں اور ہم نے جو رسط دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں مقتصر تفسیر یقیناً صبر کا عجل دہرا ہوتا ہے اس لیے کہ صبر جس قوت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتا ہے اس کا مظاہرہ مقابلہ کرنے والا نہیں کر پاتا اور اس طرح صبر کے دل کی حسرت نکل جاتی ہے لیکن صبر کے لیے ضروری ہے کہ مسلحت کے مطابق ہو ورنہ مجبوری اور بے کسی یا بے خیائی کا نام صبر نہیں ہے وَإِذَا سَمِعُوا الْلَغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِلْ جَاهِلِينَ اور جب لغو بات سنتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے عمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمال ہیں تم پر ہمارا سلام کہ ہم جائلوں کی صحبت پسند نہیں کرتے ہیں مقتصر تفسیر یہ سلام تحییہ اور استقبال کے طور پر نہیں ہے جیسا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے بلکہ یہ اظہاریں بے تعلقی کا سلام ہے جس طرح کہ ہمارے یہاں سلام کر کے یا خدا حافظ کہہ کر کسی ناپسندیدہ فرد کو رخصت کر دیا جاتا ہے اور اُس کا مقصد واقعی سلام کرنا یا خدا کی حفاظت میں دینا نہیں ہوتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَرْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ وَهُوَا أَعْلَمُ بِالْمُمْتَدِينَ پیغمبر بے شک آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ ان لوگوں سے خوب باخبر ہے جو ہدایت مانے والے ہیں مقتصر تفسیر اکثر مفسرین اہل سنت نے اس آیت کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف مورنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ رسول اکرم نے بہت چاہا کہ وہ ایمان لے آئیں لیکن چونکہ خدا نے نہیں چاہا اس لیے وہ اسلام نہ لاسکے جبکہ آیت بالکل عام ہے اور اس میں کسی فرد کی طرف اشارہ نہیں ہے اور اس اعتبار سے بھی حضرت ابو طالب کی گمرہی داستان بالکل محمل ہے کہ خدا اور رسول کی مرضی میں اختلاف نہیں ہو سکتا ورنہ رسول رسالت سے برخواست ہو جائے گا دراصل ان روایات کی بنیاد وہ احساس شکست ہے جو ابو طالب علیہ السلام کا مقابلے میں تمام کفار کو حاصل ہوا تھا اس کا انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ کر انتقام لینا چاہا ہے کہ اسلام میں اپنے کو اصل بنا لیا ہے اور فضاکاروں کو اسلام سے خارج کر دیا ہے جو آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے اور خدا جانے کب تک ہوتا چلا جائے گا وَقَالُوا إِنَّ اَتَّبْعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا یُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَذُنَّا وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ حق کی پیروی کریں گے تو اپنی زمین سے اچھک لیے جائیں گے تو کیا ہم نے انہیں ایک محفوظ حرم پر قفضہ نہیں دیا ہے جس کی طرف ہر شے کے پھل ہماری دی ہوئی روزی کی بنا پر چلے آ رہے ہیں لیکن ان کی اکثریت سمجھتی ہی نہیں ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَقْرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم نے کتنی ہی بسکیوں کو ان کی معیشت کے غرور کی بنا پر ہلاک کر دیا اب یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد پھر آباد نہ ہو سکے مگر بہت کم اور درحقیقت ہم ہی ہر چیز کے وارث اور مالک ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّگَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ اور آپ کا پروردگار کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کے مرکز میں کوئی رسول نہ پھیج دے جو ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرے اور ہم کسی بستی کے تباہ کرنے والے نہیں ہیں مگر یہ کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں وَمَا أُوْتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَاءَ فَلَا تَعْقِلُونَ اور جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے یہ چند روزہ لذت دنیا اور سینت دنیا ہے اور جو کچھ بھی خدا کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رینے والا ہے کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو اَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيْهِ كَمَن مَّتْتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ کیا وہ بندہ جس سے ہم نے بہترین وعدہ کیا ہے اور وہ اسے پا بھی لے گا اس کے بانند ہے جسے ہم نے دنیا میں تھوڑی سی لذب دے دی ہے اور پھر وہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں کھیچ کر حاضر کیا جائے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جس دن خدا ان لوگوں کو آواز دے گا کہ میرے وہ شرکا کہاں ہیں جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا قَالَ الَّذِينَ حَقْ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا قَالَ ذَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا اَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّعْنَا قَالَ اَلَيْكَ مَا كَانُوا اِيَّا لَا يَعْبُدُونَ تو جن شرکا پر عذاب ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ پروردگار یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے اور اسی طرح گمراہ کیا ہے جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے لیکن اب ان سے برا چاہتے ہیں یہ ہماری عبادت تو نہیں کر رہے تھے مقتصر تفسیر اس کا مطلب یہ ہے کہ مریدوں نے اپنے پیروں کا حوالہ دے دیا کہ انہوں نے گمراہ کیا ہے تو سوال ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور انہوں نے صاف براعت کر لی کہ ہم نے انہیں مجبور نہیں کیا تھا اور انہوں نے اپنی مرضی سے ہماری آواز پر لبے کہی ہے جس طرح ہم نے اپنے سے پہلے والوں کے راستے کو اختیار کیا تھا اور انہوں نے ہمیں مجبور نہیں کیا تھا اس کے بعد قدرت نے اس بے کسی کا نقشہ بھی کھیج دیا کہ ان باتوں سے بالہ تر یہ ہے کہ بہت سے شریک ایسے بھی بنائے گئے ہیں جو غریب جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہیں تو یہ بے اقل لوگ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ جو اس دنیا میں آواز سننے اور جواب دینے کے قابل نہیں ہیں وہ قیامت میں کس طرح کام آسکتے ہیں وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدْعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ تو کہا جائے گا کہ اچھا اپنے شرکہ کو پکارو تو وہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہ پائیں گے بلکہ عذاب ہی کو دیکھیں گے تو کاش یہ دنیا ہی میں ہدایتی آفتہ ہو جاتے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اور جس دن خدا ان سے پکار کر کہے گا کہ تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ تو ان پر ساری خبریں تاریخ ہو جائیں گی اور وہ آپ اس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہ کر سکیں گے فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَاءً يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا وہ یقیناً فلح پانے والوں میں شمار ہو جائے گا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْفَرُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيْرَةِ سُمْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے ان لوگوں کو کسی کا انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے خدا ان کے شرق سے پاک اور بلند و برتر ہے مقتصر تفسیر یہ ایک قانونِ کلی ہے کہ قالف کے مقابلے میں مقلوب کو فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اسی نے بنایا ہے تو وہی بہتر جانتا ہے کہ کیا بنایا ہے اور کیسا بنایا ہے انتقاب و اتیار اسی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے مقلوب کو دقل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے مرسلِ عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسی قانون کی سریحی مقالفت کی گئی تھی جس کا قمیازہ امتِ اسلامیہ آج تک بھگت رہی ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور آپ کا پروردگار ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور انہیں بھی جانتا ہے جن کا یہ اعلان و اظہار کرتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرہ خدا نہیں ہے اور اول و آخر اور دنیا و آخرت میں ساری ہم اسی کے لیے ہے اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس جانا پڑے گا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعْلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاغٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضْيَاءٍ أَفَنَا تَسْمَعُونَ آپ کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر خدا تمہارے لیے رات کو قیامت تک کے لیے عبدی بنا دے تو کیا اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لے آسکے تو کیا تم بات سنتے نہیں ہو قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعْلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّغَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ اور کہیے کہ اگر وہ دن کو قیامت تک کے لیے دائمی بنا دے تو اس کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے لیے وہ رات لے آئے جس میں سکون حاصل کر سکو کیا تم دیکھتے نہیں ہو وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّغَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے رات اور دن دونوں بنائے ہیں تاکہ آرام بھی کر سکو اور رس بھی تلاش کر سکو اور شاید اس کا شکریہ بھی ادا کر سکو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور قیامت کے دن خدا انہیں آواز لے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا وَلَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا اَنَّ الْحَقَ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ہم ہر قوم میں سے ایک قواہ نکال کر لائیں گے اور منکرین سے کہیں گے کہ تم بھی اپنی دلیل لے آؤ تب انہیں معلوم ہوگا کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے اور پھر وہ جو اس طرح پردازیہ کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گی ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ بے شک قارون موسى کی قوم میں سے تھا مگر اس نے قوم پر ظلم کیا اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دے دیئے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھی پھر جب اس سے قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے مقتصر تفسیر یہ علامت ہے کہ قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کی طرح ابتدائے عمر میں راہِ راست پر تھا اس کے بعد خدا نے نفس کا انتحان لینے کے لیے اسے دولت دے دی تو اس میں احساسِ برطری پیدا ہو گیا اور وہ قوم کے حق میں زیادتیاں کرنے لگا جیسا کہ ہر دور کے صاحبانِ دولت و سروت کا یہی انجام ہوتا ہے کہ دولت مانے کے بعد غریبوں کے حق پر قبضہ کر لینے کو دولت کا کرشمہ اور اپنا بنیادی حق سمجھنے لگتے ہیں اور اس طرح سماج ایک عجیب و غریب اونچنیچ کا شکار ہو جاتا ہے مزید لطف کی بات یہ ہے کہ قارون اسے اپنے کردار کی عظمت کی دلیل سمجھتا تھا کہ مجھ میں کوئی قاس بات نہ ہوتی تو مجھے اس قدر دولت نہ دی جاتی وہ انتہان کے تصور سے بھی ناشنا تھا اور قیالِ آخرت سے بھی یکسر غافل ہو گیا تھا جنابِ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ خود قوم نے بھی اسے سمجھایا مگر وہ راستے پر نہ آیا اور بلاخر اپنے سرمایہ دارانہ ذہنیت کا اظہار کر دیا آیت کے مطابق قوم نے قارون سے پاس طرح کے مطالبات کیے تھے جو صحیح اور شریف زندگی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہیں نمبر ایک قرور اور تکبر سے کام نہ لے نمبر دو مالِ دنیا سے آخرت کمانے کی فکر کرے نمبر تین خدا نے احسان کیا ہے تو انسان کو بھی احسان کرنا چاہیے نمبر چار زمین میں فساد کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نمبر پانچ دنیا میں اپنا حصہ نہیں بھولنا چاہیے اور بقدر حصہ ہی دنیا کو حاصل کرنا چاہیے کاش دور حاضر کے چھوٹے چھوٹے قارون بھی بینک بیلنس کے قرور سے الگ ہو کر اس پانچ لقاتی پروگرام پر عمل کرتے اور معاشرے کو قارونیت سے نکال کر راہ حق و صداقت پر لے آتے وابتغ فيما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنيا واحسن كما احسن اللہ ایلیک ولا تبغی الفساد في الارض ولا تبغی الفساد في الارض ان اللہ لا يحب المفسدین اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کا انتظام کرو اور دنیا میں اپنا حصہ پھول نہ جاؤ اور نیکی کرو اور جس طرح کہ خدا نے تمہارے ساتھ نیک پر پاؤ کیا ہے اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ قارون نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے تو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی نسلوں کو حلاک کر دیا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور مال کے اعتبار سے دولت مند تھی اور ایسے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا ہے فَخَرَجْ عَلَا قَوْمِكِ فِي زِينَتِكِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُونُ اِنَّهُ لَذُو حَضٍ عَظِيمٍ پھر قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ برامت ہوا تو جن لوگوں کے دل میں زندگانی دنیا کی خواہش تھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ساز و سامان ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑے عظیم حصے کا مالک ہے وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ افسوس تمہارے حال پر اللہ کا ثواب صاحبانِ ایمان وعملِ صالح کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جاتا ہے فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَتِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھسا دیا اور نہ کوئی گروہ خدا کے علاوہ بچانے والا پیدا ہوا اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کرنے والا تھا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْذِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اور جن لوگوں نے کل اس کی جگہ کی تمنہ کی تھی وہ کہنے لگے کہ ماذا اللہ یہ تو خدا جس بندے کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وہ سب پیدا کر دیتا ہے اور جس کے یہاں چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے اور اگر اس نے ہم پر احسان نہ کر دیا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیا ہوتا ماذا اللہ کافروں کے لیے واقعا فلاح نہیں ہے مقتصر تفسیر انسانتی جہالت کا افرار کرتا ہے لیکن تلف تجربات کے بعد اور یہی اس کے علم کی سب سے بڑی کمزوری ہے اصحاب موسیٰ علیہ السلام کو قدا نے قارون جیسا مال نہیں دیا تو قدا جانے دن ہی دن میں کیا کیا سوچا اور زبان سے کیا کیا کہا جیسا کہ دور حاضر میں باد صاحبان ایمان کا حال ہوتا ہے کہ ذرا دوسرے کو اپنے سے بہتر دیکھا اور اپنے حالات کو کمزور پایا اور در پردہ عدل اور فضلِ الہی پر اعتراض کرنے لگے لیکن تھوڑی دیر بعد جب قارون دھسنے لگا تو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سب شکرِ قدا کرنے لگے کہ اچھا ہوا کہ اس نے ہمیں دولت نہیں دی تھی ورنہ شاید ہمارا بھی یہی انجام ہوتا اس واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو قضا و قدرِ الہی پر راضی رہنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ پروردگار جس حالت میں رکھے گا کوئی مسلحت ضرور ہوگی ورنہ وہ اپنے بندے کا نقصان نہیں چاہتا ہے فائدہ ہی چاہتا ہے یہ تو بندہ ہے کہ اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا ہے اور شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے جیسا کہ روایات میں ارشاد کیا گیا ہے کہ قدائی فیصلوں کی شکایت کرنے والا قداء کو ظلم اور بندوں کو اس سے بالتر سمجھتا ہے اور یہ بات شان اسلام اور ایمان کے قطعا منافی ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُغَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ یہ دارِ آخرت وہ ہے جسے ہم ان لوگوں کے لئے قرار دیتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں اور آقبت تو صرف صاحبانِ تقویٰ کے لئے ہے مَن جَاءَ بِالْحَسَنَتِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَتِ فَلَا يُجْزَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر عجر ملے گا اور جو کوئی برائی کرے گا تو برائی کرنے والوں کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جیسے آمال وہ کرتے رہے ہیں اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادُ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ بے شک جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا فریضہ آئیت کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی منزل تک ضرور واپس پہنچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے مقتصر تفسیر کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے تو راستے میں قانع کعبہ کی یاد نے تڑپا دیا اور آپ نے مر کر پھر ایک مرتبہ حسرت سے سوے وطن دیکھا تو قدرت نے اکمینان دلایا کہ ہم آپ کو آپ کی منزل تک واپس پہنچائیں گے اس لیے کہ آپ نے ہماری راہ میں ہجرت کی ہے اور ہمارے حکم سے اس زحمت کا سامنا کیا ہے جس طرح کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں تک پہنچا دیا تھا اور ان کی ماں نے ہمارے حکم سے انہیں دریا کے حوالے کر دیا تھا اس واقعے سے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا صاحبان ایمان کی غیبی امداد کیلئے ہر وقت تیار رہتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ اس کی راہ میں زحمت برداشت کی جائے اور اس کی خاطر پشکی یا دریا کا سفر اتیار کیا جائے اپنی راہ میں قربانی دینے والا خود ذمہ دار ہوتا ہے اور قدرت کی راہ میں قربانی دینے والوں کا ذمہ دار خدا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات کے امیدوار نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی جائے یہ تو رحمت پروردگار ہے لہٰذا خبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کا ساتھ نہ دیجئے گا اور ہرگز یہ لوگ آیات کے نازل ہونے کے بعد ان کی تبلیغ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے نہ پائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے اور خبردار مشرقین میں سے نہ ہو جائیے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو مت پکارو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کی ذات کے ماں سوا ہر شے حلاک ہونے والی ہے اور تم سب اسی کی بارگاہ کی طرف پلٹائے جاؤ قرآن مجید کا 29 سورہ سورہ انکبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا انتہان نہیں ہوگا بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی انتہان لیا ہے اور اللہ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں مقتصر تفسیر ظاہر ہے کہ قدا اپنے علم میں کسی انتہان کا محتاج نہیں ہے وہ سب کے حالات سے بقوبی واقف ہے یہ انتہان صرف اتمام حجت کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کے فیصلے پر انگلی نہ اٹھا سکیں اور خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ منزل مسائب میں ان کا کردار کیا ہوتا ہے اور راہ قدا میں ان کی قربانیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے ورنہ وہ کسی بات سے بے قبر نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے بچ کر نکل سکتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکون کیا برائی کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے یہ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں جو بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے معلوم رہے کہ وہ مدد یقیناً آنے والی ہے اور وہ خدا سمی بھی ہے اور علیم بھی ہے اور جس نے بھی جہاد کیا ہے اس نے اپنے لیے جہاد کیا ہے اور اللہ تو سارے آلمین سے بے نیاز ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ہم یقیناً ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے اور انہیں ان کے عامال کی بہترین جزا عطا کریں گے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاغَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطَعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِوْكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک برداؤ کرنے کی نصیت کی ہے اور بتایا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی شے کو میرا شریک بنانے پر مجبور کریں جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی عطا نہ کرنا کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے پھر میں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے مقتصر تفسیر واضح رہے کہ قرآن مجید نے ماں باپ کے ساتھ نیک برداؤ کرنے کی بار بار تاقید کی ہے اور تاریخ نے اس کے اثارات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب اصحابِ کہف نے غار سے نکلنا چاہا تو اپنے عملِ قیر کا حوالہ دیا ایک نے ماں باپ کی قدمت کا حوالہ دیا دوسرے نے بدکاری سے عورت کو بچانے کا حوالہ دیا تیسرے نے مزدور کی بقایا عجرت کو مائے منافعت کے واپس کرنے کا حوالہ دیا اور اس طرح غار کا دروازہ کھل گیا اور ماں باپ کے ساتھ بہترین برطاو کرنے کا اثر آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ظاہر ہو گیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآنِ کریم نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس حسنِ سلوک کا کوئی تعلق حکمِ خدا کے مقابلے سے نہیں ہے کہ ماں باپ حکمِ خدا کی قلاف ورزی پر آمادہ کریں تو بھی انسان ان کی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تاکہ بے ایمان والدین کی حوصلہ شکنی بھی ہو جائے اور انہیں اپنے حدودِ اختیار کا اندازہ بھی ہو جائے اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ ماں باپ از قد ماں باپ نہیں ہیں انہیں رب العالمین نے والدین بنایا ہے لہٰذا اس کے حکم کے مقابلے میں ان کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک عمال کیے ہم یقیناً انہیں نیک بندوں میں شامل کر لیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعْكُبُ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اس کے بعد جب رائے خدا میں کوئی تکلیف ہوئی تو لوگوں کے فتنے کو عذاب خدا کے جیسا قرار دے دیا حالانکہ آپ کے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی تو فوراں کہہ دیتے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ تھے تو کیا خدا ان کی باتوں سے باخبر نہیں ہے جو عالمین کے دلوں میں ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور وہ یقیناً انہیں بھی جاننا چاہتا ہے جو صاحبان ایمان ہے اور انہیں بھی جاننا چاہتا ہے جو منافق ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَاياكَ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياكُمْ مِنْ شَيْئِنْ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یہ کفار ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے کا اتباع کر لو ہم تمہارے گناہوں کے ذمہ دار ہیں حالکہ وہ کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں اور سرہ سر چھوٹے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَفْقَالَهُمْ وَأَفْقَالًا مَعْ أَفْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور انہیں ایک دن اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہی پڑے گا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا بھی اور روز قیامت ان سے ان باتوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا جن کا یہ اس طرح کیا کرتے تھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ جِي فَلَبْتَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے درمیان پچاس سال کم ایک ہزار سال رہے پھر قوم کو طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ لوگ ظالم تھے فَأَنْجَيْنَا هُوَ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجْعَلْنَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ پھر ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ کشتی والوں کو نجات دے دی اور اسے عالمین کے لیے ایک نشانی قرار دے دیا وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم کچھ جانتے ہو اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ اِفْقَاءً اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْكِ تُرْجَعُونَ تم خدا کو چھوڑ کر صرف بوتوں کی پرستش کرتے ہو اور اپنے پاس سے جھوٹ کرتے ہو یاد رکھو کہ خدا کے علاوہ جن کی بھی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے رزق خدا کے پاس تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکریہ دا کرو کہ تم سب اسی کی بارگاہ میں واپس لے جائے جاؤگے مختصر تفسیر انسان کی بیچارگی کی انتہا ہے کہ اس نے غیر خدا کو معبود بنایا اور پھر ان سے یہ بھی امید وابستہ کر لی کہ ان معبودوں سے رزق بھی ہاتھ آ جائے گا جبکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس کسی طرح کا اختیار نہیں ہے اور یہ کسی کو بھی رزق دینے کے قابل نہیں ہے اور رزق دینے والا واقعاً وہ پروردگار ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے لیکن واضح رہے کہ جہاں یہ بات ان کفار کے لیے قابل تعجب تھی جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس خوش فہمی کا شکار تھے وہاں دور حاضر کے مسلمانوں کے لیے بھی حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے جنہوں نے ان واقعات کو پڑھا ہے اور قرآنی آیات کا متعلق کیا ہے اور اس کے بعد بھی خدا کو چھوڑ کر بندگانِ قدا بلکہ دشمنانِ قدا سے رزق کی امید وابستہ کیے ہوئے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ناراض ہو گئے تو رزق کا کوئی راستہ نہیں ہے دفتر کے افسر سے لے کر سپر پاورز تک سب ان کے عقیدے کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمان اپنی دی ہوئی قیمت کے ہاتھوں بکھ رہا ہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اور اگر تم تقزیب کروگے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں یہ کام کر چکی ہے اور رسول کی ذمہ داری تو صرف واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے اَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے اور پھر دوبارہ واپس لے جاتا ہے یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح خلقف کا آغاز کیا ہے اس کے بعد وہی آخرت میں دوبارہ ایجاد کرے گا بے شک وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤگے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور تم زمین اور آسمان میں اسے آجز کرسکنے والے نہیں ہو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرستیا مددگار بھی نہیں ہے اور جو لوگ خدا کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لیے درتناک عذاب ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُ قُتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ تو ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ انہیں قتل کر دو یا آگ میں چلا دو تو پروردگار نے انہیں اس آخ سے نجات دلا دی بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں وقال إنما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بينكم في الحياة الدنيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور ابراہیم نے کہا کہ تم نے صرف زندگانی دنیا کی محبتوں کو پر قرار رکھنے کے لیے خدا کو چھوڑ کر پتوں کو اختیار کر لیا ہے اس کے بعد روز قیامت تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لانت کرے گا جبکہ تم سب کا انجام جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا مقتصر تفسیر آج بھی عالم انسانیت اس بیماری میں مقتلع ہے کہ سیکڑوں افراد باطل عقیدہ والوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے باطل عقائد اختیار کر لیتے ہیں اور ہزاروں افراد بد کردار لوگوں سے تعلقات باقی رکھنے کے لیے بد کرداری کے راستے پر چلے جاتے ہیں جبکہ آیت نے ساکھ طور پر واضح کر دیا ہے کہ سارے تعلقات صرف زندگانی دنیا تک محدود ہیں اس کے بعد آخرت میں سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور یہ دنیا داری کا بدترین انجام ہوگا خدا ہر بندہ مومن کو اس انجام سے محفوظ رکھے فَآمَنَ لَهُ لُوتُ وَقَالَ إِنِّي مُغَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ پھر لوت ابراہیم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف حجرت کر رہا ہوں کہ وہی صاحبِ عزت اور صاحبِ حکمت ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوتَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور پھر ان کے ذریت میں کتاب اور نبوت قرار دی اور انہیں دنیا میں بھی ان کا عجل عطا کیا اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا وَنُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور پھر لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بدکاری کر رہے ہو جو سارے عالم میں تم سے پہلے کبھی کسی نے بھی نہیں کی ہے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تم لوگ مردوں سے جنسی تعلقات پیدا کر رہے ہو اور راستے قطع کر رہے ہو اور اپنی محفلوں میں برائیوں کو انجام دے رہے ہو تو ان کی قوم کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا کہ اگر تم صادقین میں سے ہو تو وہ عذابِ الٰہی لے آؤ جس کی خبر دے رہے ہو مختصر تفسیر قومِ لوت میں وہ ساری برائیاں موجود تھیں جو آج کے سماج میں پیدا ہو گئی ہیں آج دنیا کے مختلف ممالک میں ہمجنسی قانونی شکل اختیار کر چکی ہے داکہ ڈالنا مسافروں کو لوٹنا ایک فیشن بن چکا ہے اور محافل میں رقص و رنگ لقویات و قرافات اور ایک دوسرے کا مزا پڑانا ایک دوسرے کو عذیت پہچانا عام ہو چکا ہے یہاں تک کہ بعض ملکوں میں سارے جنسی عامال اجتماعات میں بلکہ اجتماعی طور پر انجام پا رہے ہیں خدا اس مفروضہ ترقی یا ترقی پسندی پر لانت کرے تو لوٹ نے کہا پروردگار تو اس فساد پھیلانے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما اور جب ہمارے نمائندہ فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ ہم اس بستی والوں کو حلا کرنا چاہتے ہیں کہ اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں تو ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوٹ بھی ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم سب سے باخبر ہیں ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے علاوہ ان کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیئ بهم وضاق بهم درعا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنِ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنِ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ پریشان ہو گئے اور ان کی مہمانی کی طرف سے دل تنگ ہونے لگے ان لوگوں نے کہا کہ آپ درے نہیں اور پریشان نہ ہوں ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے صرف آپ کی زوجہ کو نہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی ہے اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ غَابِهِ الْقَرْيَةِ نِجْذَاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کہ یہ لوگ بڑی بھتکاری کر رہے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِدُونَ اور ہم نے اس بستی میں سے صاحبانِ عقل و ہوش کے لیے کھلی ہوئی نشانی باقی رکھی ہے مختصر تفسیر اللہ نے قومِ لوت کو ہلاک کرنے کے بعد اور ان پر عذاب نازل کرنے کے بعد اجڑی ہوئی بستیوں کے نشانات چھوڑ دیئے تاکہ عالمِ انسانیت کو عبرت حاصل ہو اور یہ دیکھے کہ اس طرح کی بدکاری کا کیا انجام ہوتا ہے اور اس میں قومیں کس طرح سے تہس نہس ہو جاتی ہیں اور اس کام کے لیے زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ایک زلزلے میں ساری بستی تہوبالہ ہو جاتی ہے اور آبادی کا نام و نشان تک نہیں رہ جاتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ بے عقل اور بے شعور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ سارا سامانِ عبرت صرف صاحبانِ عقل کے لیے ہے حیرت کی بات ہے کہ دور حاضر نے جن قوموں نے ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کی اور ایسے ہی افعال کو سرمایہ تہذیب و تمدن بنا لیا ہے انہی کو صاحبِ عقل و ہوش کہا جاتا ہے اور یہ امتِ اسلامیہ کی اپنی بدعقلی اور بدخواسی کی علامت ہے ربِ کریم اس امت کو غفلت سے نجات دے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاظُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ وَرُجُ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِرِينَ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور روزِ آخرت سے امیدِ وابستہ کرو اور خبردار زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو ان لوگوں نے انہیں چھٹلا دیا اور نتیجے میں انہیں ایک زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے زانوں کے بھل پڑے رہے وَعَادَ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَلِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبَصِرِينَ اور آدھ و سمود کو یاد کرو کہ تم لوگوں کے لیے ان کے گھر بھی سرِ راہ واضح ہو چکے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عامال کو آراستہ کر دیا تھا اور انہیں راستے سے روگ دیا تھا حالکہ وہ لوگ بہت ہوشیار تھے مختصر تفسیر انسان کا ہوشیار متمدن اور روشن فکر ہونا بیکار ہے اگر وہ حالات کی رفتار کو نہ پہچانے اور ان سے عبرت حاصل نہ کرے مکہ والوں نے اپنے راستے میں آدھ و سمود کا انجام دیکھا تھا اور برابر دیکھا تھا لیکن عبرت حاصل نہ کی اور یہ علامت ہے کہ وہ ہوشیار رہ کر بھی بے ہوش ہو گئے تھے اور باحواس رہ کر بھی بلکل بدحواس ہو گئے تھے وَقَارُونَ وَفِرْعَونَ وَغَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور قارون و فرعون و حامان کو بھی یاب دلاؤ جن کے پاس موسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو ان لوگوں نے زمین میں استقبار سے کام لیا حالکہ وہ ہم سے آگے جانے والے نہیں تھے فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولیکن كانوا انفسهم يظلمون پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے کنہ میں گرفتار کر لیا کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی کسی کو ایک آسمانی چیخ میں پکڑ لیا اور کسی کو زمین میں تھسا دیا اور کسی کو پانی میں غرق کر دیا اور اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَكَ مَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْغَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے گھر تو بنا لیا لیکن سف سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے اگر ان لوگوں کے پاس علم و ادراک ہو مختصر تفسیر انسان اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ ذات پروردگار ہے اور اس سے الگ ہو جانے والا کبھی کسی طاقت کی کوئی حقیقت نہیں رکھتا مکڑی بھی جالا بنا لینے کے بعد یہی سمجھتی ہے کہ دنیا کی بلاؤں سے محفوظ ہو گئی ہے لیکن انسان جانتا ہے کہ وہ جالا کسی قدر بھی کوئی خوبصورت ہو اس میں کوئی جان نہیں ہے اور اس طرح سے کسی طرح کا تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا یہی حال بے دینوں اور بے ایمانوں کی طاقت کا ہے کہ اس کا شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے حقیقت کچھ نہیں ہوتی حقیقت کے اعتبار سے قارون جیسا دولت مند دھس جاتا ہے اور فیرون جیسا خدا غرق ہو جاتا ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے افسوس یہ ہے کہ ان حقائق کو صاحبان علم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا اور دنیا پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بالکل جاہل ہے بے شک اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے چھوڑ کر یہ لوگ کسے پکار رہے ہیں اور وہ بڑی عزت والا اور صاحب حکمت ہے اور یہ مثالیں ہم تمام عالم انسانیت کے لیے بیان کر رہے ہیں لیکن انہیں صاحبان علم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے اس کی قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے موسیقی